جی ناظرین نعیم کیسر لائیو کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور ایف آئی آر وزیر آباد ثانہے کی الٹی میٹلی جو واقعہ ہوا وہاں عمران خان صاحبہ حملہ ہوا ایک شخص جہاں بھاگ ہوا اور اس کے بعد متعدد لوگ اس میں زخمی ہیں سپریم کورٹ نے الٹی میٹلی آئی جی پنجاب کو حکم دے دیا کہ آپ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس واقعے کی ایف آئی آر درج کریں سپریم کورٹ نے جب توہین عدالت کیس کے اوپر جو ہے وہ ہیرنگ کی تو چیف جسس عمر عطا بندیال صاحب نے اس کی ہیرنگ کر رہے تھے تو انہوں نے سلمان اکرم راجعہ صاحب سے کہا کہ آپ نے توہین عدالت والا جو معاملہ تو اس پر جواب نہیں جمع کروایا تو انہوں نے کہا جی میرے موقع پر تو جناب حملہ ہو گیا وزیر آباد میں اور وہ زخمی ہیں تو انہوں نے کہا جی نہیں ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی میری اطلاع کے مطابق یہ سلمان اکرم راجعہ صاحب نے کہا اس پر چیف جسس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آئی جی پنجاب کا ہے اور کون سا سینئر پولیس افسر جو ہے وہ پنجاب حکومت کے طرح سے ہی موجود ہے ان کو بتایا گیا کہ جی آئی جی صاحب جو ہیں فیصل شاکار وہ لہور میں موجود ہے تو انہوں نے کہا جی آپ لہور سپریم کورڈ ریجسٹری میں جو ہے وہ تشریف لیا ہے اور انہوں نے ان کو آن لائن روز ٹرم پہ یعنی آن لائن لے لیا آئی جی کو آئی جی نے اس پر فیصل شاکار صاحب نے ان سے جب مقالمہ ہوا چیف جسس صاحب کا تو انہوں نے پوچھا کہ جی ایف آئی آر کی کیا پوزیشن ہے ساری دیگر باتوں کے علاوہ تو انہوں نے کہا جناب ہمیں وزیر اللہ پنجاب چہدری پرویز لائی جو علائے ہیں اتحادی ہیں یعنی پی ٹی آئی کے انہوں نے ہمیں ایف آئی آر درج کرنے سے روک دیا ہے ان کے کچھ خدشات ہیں اور کچھ اترازات ہیں اس ایف آئی آر کے اوپر تو چیف جسس نے کہا کہ آپ تو خود آپ کے پاس آثورٹی ہے پولیس کے پاس نوے گھنٹے ہو گئے آپ نے خود کیوں نہیں مقدمہ درج کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب کیونکہ وزیر اللہ اس میں ریلیکٹنٹ ہے تو میں پھر کیسے مقدمہ درج کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اف آئی آر درج کریں یعنی کہ پولیس کو اب یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مدیت میں مقدمہ جو ہے وہ اس واقعے کا درج کر لے اس میں کسی اپلیکشن کا جو ہے وہ انتظار نہ کیا جائے اور کسی شخص کی طرف سے یہ انتظار نہ کیا جائے کہ اس کا کیا موقف ہے پولیس جو فیکٹ اینڈ فیکچول پوزیشنز ہیں اس کو پر مقدمہ جو ہے وہ درج کرے گی اور یہی خبر ہم نے آپ کو دی تھی کہ پولیس نے اس کو پر جو ہے وہ پہلے ہی اس کو پر تیاری کر رکھی ہے ان کا جو اپنا ایک دپارٹمنٹ ہے لیگل دپارٹمنٹ اس سے انہوں نے اپنی آرہ بھی لے لی ہے دہشت گردی کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج ہوگا اور اس کو پر جو فیکچول پوزیشن ہے کہ جو کچھ وزیر آباد اللہ ہو چوک کے اوپر ہوا اور اس کے مدعی جو ہوں گے وہ ریاست ہوگی اور ریاست کی طرف سے جو مطلقہ تھانے کے بیٹ آفیسر جس کی حدود میں جس کو جیسے بیٹ لارٹ ہوئی تھے تو وہ اس کے اوپر جو ہے ان کی مدعیت میں یہ ایسا جو مطلقہ تھانے کے ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ جو ہے دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج ہوگا اور اس میں پولیس نے یہ بھی آفر کر دی ہے کہ اگر معظم گوندل کے اہل خانہ علیدہ سے ایف آئیہ درج کروانا چاہیں ان کی ہلاکت کی تو وہ بھی اب درج کی جائے گی اور اس میں مدعی جو ہیں وہ معظم گوندل کے گھر والے ہوں گے کیونکہ پولیس کے سامنے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے حقائق آئے ہیں کہ جو ملزم گرفتار ہوا ہے اس کے جو بندوق سے گولیاں چلی ہیں شاید معظم گوندل کی جو ابتدائی پوست مارٹم رپورٹ ہے اس کے اندر ان گولیوں کے جو کارٹریج ہیں وہ میچ نہیں ہوئے اس لئے پولیس یہ بھی سوچ رہی ہے کہ ایک مقدمہ الگ سے بھی درج ہونا چاہیے جب معظم گوندل کی جو ہلاکت ہے اس حوالے سے درج ہوگا تو اب الٹی میٹلی یہ جو ڈیڈ لوگ تھا یہ ختم ہوگا لیکن اس آرڈر کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کے جناب پرویز علیہ صاحب وزیر علیہ پنجاب اور ان کے صاحب زادہ مونس علیہ جن کے قائد میں ہیں جناب امران خان صاحب ہیں وہ اپنے قائد کو ملنے کے لیے فوری طور پر زمان پارک پہنچ چکے اور انہوں نے وہاں جا کے سارا کہا کہ جناب یہ دیکھیں ایف آئی آر اب درج ہونی ہے تو ہمارے ذرائع نے اس بات کو کنفرم کیا کہ امران خان نے دوبارہ ان کو انسسٹ کیا کہ اس چیز کو بائنڈ کیا جائے کہ جو زبیر نیازی جو سیکرٹی جنرل ہیں پی ٹی آئی لہور کے اور امران خان صاحب نے ایف آئی آر کے حوالے سے ان کو آتھرائز کیا تھا جو ایف آئی آر وہ درج کرنا جاتا وہ ایف آئی آر ہونی چاہیے اب سپریم کورڈ نے کہہ دیا تو اس کو پر انہوں نے پھر دوبارہ پرویز لہی نے خدشات کا اظہار کر دیا ہے اور وہ اس پر پھر امران خان کے ساتھ ایگری نہیں ہوئے پی ٹی آئی کے اب ٹرولز جو ہیں وہ پرویز لہی کو پر سٹارٹ ہو چکے ہیں غدار پرویز اللہی یہ ٹویٹر کو پر اب ٹرول اس وقت بڑی تیز شد و مات کے ساتھ جاری اور ساری ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مہینہ سلائی صاحب اور ایک مایاناز انکر جو ہیں ان کے درمیان بھی جو ٹویٹر پر جنگ چلی اور انہوں نے پوچھا ایف آئی آر کدھر ہے اور اس پر پھر مہینہ سلائی نے اپنا جواب بتا دیا کہ ایف آئی آر کدھر ہے بیرکیت آئی جی نے بھی بتا دیا اور آئی جی کو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے ان کے اس موقف کو بڑا سراحہ بھی ہے ان کے خدمات کو بھی سراحہ بطور اور لائن فورسمنٹ ایجنسی کے سربراہ کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی آپ کے کام میں اگر مداخلت کرے تو بتائیے سوو موٹر نوٹس لیں گے اور ایف آئی آر بھی اگر چوبیس گھنٹے میں درجہ ہوئے تو پھر بھی ہم سوو موٹر نوٹس لیں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا یعنی اب گھڑی کی جو ٹک ٹک ہے وہ شروع ہو چکی ہے ایف آئی آر تو درجہ ہوگی میں نے آپ کو ایف آئی آر کا مطن بھی بتا دیا ہے کہ جو میری ذرائع نے اس کو کنفرم کیا کہ ایف آئی آر کے ان دفعات کے اوپر ہوگی اور اس کے اوپر کیا کا جو ہے وہ بالکل فیکشن فیکشوال کے اوپر فیکس اینڈ فیکشوال پوزیشن کے اوپر کوئی پولیٹکل ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس نہیں دے گی یہ پولیس کا بالکل واضح موقف ہے اور ایک اور ڈیویلومنٹ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں شاہ محمود کریشی صاحب نے آئی جی پنجاب کی وردی پر جب لانت ڈالنے والا متنازعہ بیان دیا تو اس کے بعد پنجاب پولیس نے سٹیٹ فاروری یعنی ان کے جو سربراہ ہیں آئی جی پنجاب اور ترجمان پنجاب پولیس انہوں نے ترجمانی کرتے ہوئی یہ کہا کہ افسران کے اندر بڑی بیچینی پائی جاری ہے اور اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے لیے اداروں کے طرف سے بیچینی اور افسروں اور اہلکاروں کی بیچینی کا بیان جو ہے وہ مسلسل آنا شروع ہو گیا ہے اب پہلے جو ہمارے دفاع کے زامن ادارے ہیں ان کی طرف سے اور اس کے بعد پنجاب پولیس کو بھی یہاں پی ٹی آئی کے اپنی حکومت ہے ان کو بھی اب ان کے اوپر جو ہیں وہ ان کے افسروں اور ان کے جوانوں کو ان کے اس موقف اور روئیے کے اوپر جو ہے وہ بڑا اتراز ہے اور ان کے اندر بہت زیادہ اب بھیچینی پائی جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی what they are doing کہ پی ٹی آئی اب اسی پولیس سے اپنے لانگ مارچ جو منگل سے پھر امنان خان شروع کرنا چاہتا ہے امنان خان سب شروع کرنا چاہتے ہیں اس کی وہ پروٹیکشن بھی چاہتی ہے کہ پنجاب پولیس کرے اور لیکن پنجاب پولیس کو وہ لانتے بھی بھیج رہے ہیں تو اس کے اوپر اب آئی جی نے یہ بھی ان کو بتا دیا ہے کہ پنجاب پولیس کے جوان اور افسران ہیں ان کے لیے اس کے پر بڑی ریلیکٹنٹ ریلیکٹنٹ جو وہ ان کی طرف سے بہت زیادہ ہمیں وہ ریلیکٹنٹ ہیں اور ان کی طرف سے بہت زیادہ اترازات ہمیں سامنے آ رہے ہیں کہ پولیس کیوں ایسے لانگ مارچ کی پروٹیکشن کرے کہ جس کے اندر سے ان کو لانتان کی جاتی ہے اور ان کے جو آل افسران ہیں جو پوری تندہی سے یہ ساری خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں ان کے بارے میں یہ الفاظ کہہ جاتے ہیں لیکن پھر بھی الٹیمنٹی پولیس کا کام ہے پروٹیکشن دینا پولیس دے گی لیکن ساتھ ساتھ امران خان صاحب جو ہے وہ صدر مملکت کے پاس پہ پہنچ گیا آپ کو معلوم ہو کہ صدر مملکت کو جاکہ انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا زمان پار پہنچ دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب میری شنوائی نہیں ہو رہی آپ ان لوگوں کا محاسبہ کریں جن کے اوپر میں پولیٹیکل ایف آئی آر درج کروانا چاہتا ہوں اور جناب اپنا کردار اس میں ادا کریں تو ساتھ ساتھ امران خان صاحب نے آپ کو معلوم ہے کہ صدر مملکت جناب ڈاکٹر عرف علوی صاحب کو ایک ٹارگٹ یہ بھی دیا ہوا ہے کہ وہ جاکہ راتوں کو منتے ترلے سمائشتے کریں اور اس منت ترلے اور سماجت کا جیسے ہی آکے عرف علوی صاحب نے بتایا کہ جنرل کمر جوید باجو اکسد ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے انکار کر دیا پھر وہ تمام شرائط ماننے کے لیے کہ جو امران خان صاحب رکھ رہے ہیں کہ جناب باجو صاحب کو مدد کہ جناب آپ جانے کی زدہ نہ کریں اور ہماری سن لیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں it is ultimate my decision کہ میں absolutely not کہ میں اس باپ باپ ایکسپٹ کروں تو انہوں نے بھی absolutely not کہہ دیا اور جو پھر absolutely not جب پہنچا امران خان صاحب کے بعد انہوں نے کہا چلو پھر دبارہ ریڈی سٹیڈی اپل گو تو جناب ریڈی سٹیڈی اپل گو اور اب منگل سے امران خان صاحب لانگ مارچ میں نہیں ہوں گے لیکن لانگ مارچ جائے گا جی اور پنڈی جائے گا جی پنڈی سے میں پھر جوائن کروں گا اب پنڈی سے آپ سمجھتے ہیں کہ فیضہ باد پنڈی اور پھر ساری چیزیں جو ہے وہ دھگی چپی تو اب رہی نہیں کوئی چیز بھی اور اب مشکل ہیا ہے کہ امران خان صاحب اب الٹی میٹ اس کو اچیو کر سکیں ہمارے ذرائے نے ایک اور بھی یہ بتا دیا ہے کہ جو حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ کس دن چیف آفارم سٹاف پر نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اس کے والے سے جو سمری ہے لیکن اس کو پر ہم دوبارہ بات کریں گے آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس دن یہ سارا معاملہ جو ہے یہ جو سارا پھڈا ہے اس کو سلوشن جو ہے وہ کس دن اب حکومت نے کیا ڈیڑ ڈیسائیڈ کی ہے اور تب تک وہ چاہ رہے ہیں کہ جو امنان خان صاحب اور ان کے جو ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں کنٹینر کے اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ کنٹینر کے ساتھ چلتے ہیں اور امنان خان صاحب کو پھر زمان پاک سے پلستر ہوئی ٹانگ کے ساتھ کہاں تک جا کے اس کو جائن کرنا پڑے گا جیسے جیسے اس کے حوالے سے مزید اطلاعات آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ نے میرز بان نحیم قیسو کے اجازت دیجئے خدا حافظ